تانم گروہ گوبن سنگھ صاحب جی مہرائی دے رام تے راون دے بارے بچن ہوندہ ہے بھی رام نے پرمیسر دے کلوں بال لے کے دسانسران والے رامن نو ماریا دسویں پاشا دا بچن ہے تیتھو ہی بال رام لے نال بانا دہ سرکایا یہ پرماتمہ تیرے کلوں ہی رام چندر نے بال لے کے وہ شکتی اور طاقت لے کے رامن نو ماریا سی دنیا دیتے بڑے بڑے پاگت دانی ودوان تے سور میں ہوئے نے انہیں وچو راونوی ایک سی جڑا شیف جیدہ بڑا وڈا پاگت دانی ویسی ودوان ویسی تے سور میں ویسی او گل وکری ہے کہ ودوان ہندیاں انہیں ایسی مرختہ کیتی جدے کر کے گرمانی نے انہوں مرخا کھا ہے پر جتے دچے کچھ او گن سانے وہ تھے بڑے وڈے وڈے دچے گن میں سانے تے گروز ہے بامنے میں سیکھنوے حدید دیتی ہے حکم کیتا ہے پھر جتے دچے دچے گن لبدا ہے وہ گن جرور لینا ہے تے او گن شڑنے انہیں انہوں ہی گروانی چے مارے انہیں اکھا ہے جے گن ہو ون ساجنا مل ساج کری جائے ساج کری جائے گن ہے کیری شوڑ او گن چلی ہے پھر جتے دچے گن ہونے انہوں لے لو پھر جتے دچے گن نے انہوں تیاغ دیو رامن دے وچ کے دچے گن نے آج لوگ پامے او دے پتلے فوک دے نے پر پتلہ فوکن تو پہلاں جڑا رامن ہے جاندہ ہے راملیلا دے وچے تقریباً ہوتھوں دے راملیلا دے جننے لوگ کھانا رامن نوں آگے لاؤنتوں پہلاں او دی پر کرما کر دے نے کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا وڈا ودوان سی تے گنہ دے وچے بہت زیادہ آگے سی مارن تو پہلاں رامن نے بڑی وڈی گالا کی اس گالے نوں جے کو سمجھ کے اپنا لوے تے جرور کام جاب ہو سکتا ہے کیونکہ جیڑی چنگی گالا ہے انہوں جرور گرین کر لنے چاہیدہ ہے تاہیں گربانی دے وچے جانوراں تمہیں گنلے انواستے آکھیا ہے تے اتحاس یہ دا سدہ ہے بھی جیڑے ویدانوں پڑھنواستے عمرہ دیاں عمرہ لگ جاندیاں نے انہوں جبانی کنٹھ سانا تے اپنے وال چاتماریے بھی سانوں جب جیز ہے بھی کنٹھ ہے کے نہیں پانچ بانیاں کنٹھ ہیں کے نہیں تے آپ صاحب لالو بھی لگن کے نیسے یہ ترم دے وچے چاہے ہو کسے بھی بیرتینا پڑھ دا ہوئے رام جی تے رام جی دے پراتا شوٹا پرالشمن کول کھڑے ہوئے نے تے رام جی آخری سواس لے ریا گنتی مینی تے دے کوئی سواس بچے نے رام جی اپنے شوٹے پرالشمن کول کھڑے ہوئے گا لکھی بھی تیرے سامنے دنیا دا ہے کہ بڑا وڈا ودوان رائے نیتک ہے تو سوجوان انسان ہی تھوں جا ریا ہے یہ کوئی یام انسان نہیں لشمن نو رام جی آخ دے نے پہ جا بھرن تو پہلے راون کولوں کو چنگی گل سے کھلے تیرے کام آبی کی جندگی دے بیٹھے لشمن ایسا آگیا کاری پراہ ہے کہ وڈے پراہ نو پرمادما دا روپ جاندہ ہے ایک واری او دینی آخ ہے اب یہ ساڑا دشمن ہے میں کیوں جاوان پر حکم مندنا کو سکھے وڈے پراہ دا تے لشمن تو سکھے جنہ آگیا کاری وڈے پراہ دا ہے لشمن نے سات بچن کہہ کے رام جی کول جاگے مڈیا ملے پاس سکھ لو گیا سر وڑے پاسے تے جاگے رام جی آگیا کاری پراہ ہے میرے وڈے پراہ آگیا پر توں بڑا بدوان ہے بڑا دارشنک ہے بڑا مہان پرش ہے میرے نال کوئی اپنی جندگی دا تجربہ سنجا کار ہے جڑا میرے کام آسکے یہ گل سنکے رامن اچھی اچھی ہسیا حسن تو بعد چپ ہو گیا تے کچھ بولیا نہ لشمن نے سوچیا بھی یہ میری ہٹھی ہوئی ہے دے وچے میری بیشتی ہوئی ہے یہ واقع بڑا ہنکاری ہے جڑنے کوئی دسیا ہے نہیں اپنے وڈے پراہ رام جی دے کول جا کے دا سدہ ہے بھی میں گیاں ساں تے گو دے بولیا ہنی اٹھا ہنکاری ہے انہوں رام چندر جی سھیانے پرش نے مریادہ پرشوتم نے دوراں دیشی والے نے انہوں پتا ہے بھی یہ کیوں نہیں بولیا کہن لگے جے رامن نہیں کوئی بولیا تے تیرے کوئی گلتی جرور کوئی ہوئے ہوئے گی لشمن نے کہن لگا میں تے کوئی گلت نہیں آکھیا کہن لگے جتوں سوال پشیا سی تو کھڑا کتے سین تے لشمن نے نہیں آکھیا پھر تو آدھے کہن دے مطابق میں جا کے سیر والے پاس بڑی نمرتانہ بینتی کیتی ہے پھر میں نو جندگی دی کوئی سکھیا دیو تسیم بڑے سیانے ہو تے رام جی نے آکھیا پھر واستے تھے تے کوئی گلتی ہوئی ہے تے رام جی کہن دے نئے پھر گلتی اے ہے پھر جدوں میں کسے کوئی گن سکھنا ہوئے کسے کوئی کامنی گل سکھنی ہوئے کسے کوئی جیون جان سکھنی ہوئے تے وہ نمرتانہ سکھی جا سکتی ہے وہ نیمے ہوکے سکھی جا سکتی ہے نمانے ہوکے سکھی جا سکتی ہے تیرے جان دا ٹانگ گلت ہے پہلنا تُو سیر والے پاسے جا کے گل پشیئے دوبارہ جا اُسے اترہ ہاتھ جوڑ کے نمرتانہ دے نال پیران والے پاسے کھلو کے انہیں گل کہے کہ میں نے کوئی جندگی داتا تا سمجھا دے ہو میں نے کوئی جیون دے جکتی سمجھا دے ہو مرن تو پہلا تے رام نے تنوں جرور کوئی نہ کوئی سکھا دے ہوئے گا دوسری واری جتوں لشمن گیا ہے تے جا کے پیران والے پاسے بینتی کر دائے رام نے جتوں پیران والے پاسے کھلوتیاں ہوئے لشمن نو بکھا ہے ان وقت وقت آسکارہ نے بڑیاں سے خیامہ لکھیں آنے کے بڑی وارتہ لاپ ہوئی ہے پر جیڑی میں نے ایک وارتہ لاپ دے سکھا ہے جو لشمن نو دیتی ہے دنیا نو دیتی ہے رام نے پیران والے پاسے کھلوتے ہوئے لشمن نو بکھے رام نے بولیا پی ہن توں انشاشن دے انصار ویڈی دے انصار آن کے کوئی سکھن واسطے ہیں نمرتہ پاپ دے ویچے ہن توں کچھ سکھ ساکتا ہے تے میری تنوں اہی سکھا ہے جو مینو ہن تک سمجھائیے ساری جندگی دے تجربے دے ویچے مینو اے سمجھائیے لشمن جیڑا بھی آپنے ہیتے دے ویچے کرنوالا کام ہوئے انہوں کدے کل دوتے نہیں پونا چاہیدہ انہوں ادھو ہی کر لنا چاہیدہ ہے کل کنے بیکھیا ہے کین دا پاپ جے کوئی مان دے ویچے پھرنا اٹھ دا ہے چنگے کم نو کرنو آستے جی دے ویچے آپنا میں پڑا ہوئے دنیا دا بھی پڑا ہوئے انہوں کدے کرنوے چاہیدہ دیر نہیں لونی چاہیدہی اہی دیں گل کہا گے راون دنیا تو چلا گیا اے ہی بچن تان صاحب سری گرو گرن صاحب مارا دی بانی ویچے درج نے انہوں ہور کھول کے دسیاں ہے پاکت کبیر صاحب جی نے جو گی جیڑے گن ہویا کر دے نے چنگیاں سکھیاوا ہویا کر دیا نے اے پرماتما دے گن نے کسے بھی کھتے ویچے کسے کام مجب انسان پشو جانور دے وچے پرگٹ ہو ساکے دے نے چنگیاں گن پرمیسر دے ویا کر دے نے وہ کسے دے نجی نہیں ویا کر دے پاکت کبیر صاحب نے آکھیا ہے وہ دنیا دے لوگو جے کچھ کرنا ہے جے جندگی دے وچے کام جاب ہونا ہے تیک گل یاد رکھنا کبیر کال کرنتا اب ہے کر اب کرتا سوئے تال پاشا کشو نہ ہوئے گا جاؤ سر پر آوے کال جو کرنا ہے انہوں پلکے کرن دی وجہے ہنے ہی کرو ہنے شروع کر دےو پاشا کشو نہ ہوئے گا تے بعد وی جدو موت آگئی جہاں سماہ ہی ایسا بند جو وہ وگن پہ جاوے تے پھر کوئی بھی کام نہیں ہونا وہ گم وچی رہ جاوے گا ایسے گالنو تانگرو ارجین دے مارا انہیں دسیا ہے نہ ہے بلاں بطرمان بلاں بپاپان چنگے ترم دے کام دے وچے کدے دیری نہ لاؤ جے دیری لونی ہے تے پاپا ملے کام تو لاؤ جی آج مان کردہ ہے بانی پڑننو عمرت شکننو گرو وڑے بانننو عمرت وڑے اٹھننو تے جلدی تو جلدی کرلو اے دے وچے دیری نہ لاؤ دیل کردہ ہے پلائی دے کام کرلوں تے پڑے کام دے وچے کدے دیری نہ لاؤ وحی کرو جی کا خالصہ وحی کرو جی کی فاتح ہے